بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my viewers اور بہت ہی لمبے گاب کے بعد I am back اور یہ جو ہے یہ بہت ہی کوئی مزیدار دیسی چامن کی ریسپی میں لے کر آئی ہوں بہت ہی لیمٹیڈ سے ساوسز اور مسالے کندر ہم نے استعمال کیے ہیں and it was so good الحمدللہ اور چلیں اس کا سامان آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائے گا اور ضرور بنائیں اور مجھے اپنے ریویو شیئر کریں let's start سب سے پہلے اس کے اندر ایک ووک کے اندر میں نے کڑھائی کے اندر تھوڑا سا اوئل لیا تھا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا 2 to 3 تیبل سپون will be enough ٹھیکے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر two garlic cloves میں نے لیا ہے ان کو چاپ کر لیا تھا رفلی چاپ کیے ٹھیکے اس کے بعد جب ہی تھوڑا سا golden brown ہو جائیں گے then we will have to add chicken چکن کو میں نے لے کے چاپ کیا ہے جیسے ہر جی آپ چاہیں تو ویسے کٹن کر سکتے ہیں جیسے ہر جی آپ چکن منس کی ایسے ہر سکتے ہیں سمٹی کی آپ سے چکن تینک سکتے ہیں اور whatever you like ٹھیکے تو جیسے کہ یہ ہے ڈیسی چھائیں تو اس اندر ڈیسی مسائلیں جائیں گے اس میں جاری ہیں کٹی بھی اور کٹی بھی لار مرچیں کالی مرچیں پھولی سی پنچ اپ حلوی ہے اور صورت ہے سپائسیز آپ اپنے حساب سے آدھو دیچے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسندے تو آپ چلی فلکز زیادہ کر سکتے ہیں بلیک پر بھی 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 اس کے بعد اس کے بعد میں نے 2 تیب سپون چلی ساوز ڈالا ہے 4 تیب سپون سوی ساوز ڈالا ہے اور 2 تیب سپون سکن کچپ کے اس کے بعد اس کو مکس کیا ہے پلیز اگنور دیئے آئیسکریم والے کی آواز اینیویز اس کے بعد جو بھی ویجیٹیبلز آپ کو پسند ہیں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں سکندر کابسکم کاریٹس کابیج اور گرین چلیز آپ چاہیں پیاز اور ہلاپینوز اور اینیثنگ یو لائک وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ half بس اس کے بعد کو ڈال کے مکس کیا اوپر سے ہلکی سی گرین اینیون جو ہیں بلکل اینڈ میں ڈالی ہے مرنہ اس کے اندر بہت سٹرانگ فلیقر ہوتا ہے اس کا چیک اوٹ اس بیوٹی اور پلیز ضرور بنایا کریں اور مجھے دعا بیان دکھیں تینک یو سو مر فور ووچ